ہر جمعیرات ہمیں کچھ دعائیں اور درود پاک پڑھائے جاتے ہیں آئیے اپنے وظائف اپنے معمولات پورے کر لیتے ہیں حضور کو نے فرمایا جو شخص ہر شبے جبا جبا اور جمعیرات کی درمیانی رات یہ درود شریف فابندی سے کم از کم ایک برتبہ پڑھے موت کے وقت سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرے گا اور قبر میں داخل ہوتے وقت بھی یہاں تک کہ وہ دیکھے گا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم اسے قبر میں اپنے رحمت بھرے ہاتھوں سے اتار رہے ہیں آئیے مل کر پڑھ لیں اللہم صلی اللہ وسلم وبارک على سیدنا محمد النبی الامی الحبیب العالی القدری العظیم الجاہ وعلا آلیہ وصوحبی وسلم حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ تاجدار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص یہ درود پاک پڑھے اگر کھڑا تھا تو بیٹھنے سے پہلے اور بیٹھا تھا تو کھڑے ہونے سے پہلے اس کے گناہ معاف کر دیے جائیں گے مل کر پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا ومولانا محمد وعلا آلہ وسلم جو یہ درود پاک پڑھتا ہے اس پر رحمت کے ستر دروازے کھول دیے جاتے ہیں مل کر پڑھ لیں صلی اللہ اللہ علا محمد علامہ احمد ساوی رحمت اللہ ہی طرح لیں بعض بزرگوں سے نکل کرتے ہیں اس درود شریف کو ایک بار پڑھنے سے چھ لاکھ درود شریف پڑھ دے کا سواب حاصل ہوتا ہے مل کر پڑھ لیں اللہم صلی اللہ سیدنا محمد عدد ما فی علم اللہ صلی اللہ دائمت بدوام ملک اللہ ایک دن ایک شخص آیا تو نبی پاک علیہ السلام نے اسے اپنے اور صدی کے اکبر رضی اللہ ترانوں کے درمیان بٹھا لیا اس سے صحابہ اکرام کو حیرت ہوئی کہ یہ کون بڑے مرتبے والا شخص ہے جب وہ چلا گیا تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا یہ جب مجھ پر درود پاک پڑھتا ہے تو یوں پڑھتا ہے آئیے ہم بھی پڑھ لیتے ہیں اللہم صلی علیہ محمد کما تحب و تردو اللہ شافع امم صلی اللہ علیہ وسلم کا عظمت والا فرمان ہے جو شخص یوں درود پاک پڑھے اس کے لیے بیری شفاعت واجب ہو جاتی ہے مل کر پڑھ لیں اللہم اللہم صلی علیہ محمد وانزلہ المقعد المقرب عندک یوم القیام حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کو پڑھنے والے کے لیے ست سر فرشتے ایک ہزار دن تک نیکیاں لکھتے ہیں آئیے مل کر پڑھتے ہیں جزاللہ عنا محمد ما ہوا اہل پرمانے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جس نے اس دعا کو تین مرتبہ پڑھا گویا اس نے شب قدر حاصل کر لی آئیے مل کر پڑھتے ہیں لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات ورب العرش العظیم لا الہ الا اللہ الحلیم الكریم سبحان اللہ رب السماوات السبع ورب العرش العظیم سبحان اللہ ورب العرش العظیم سبحان اللہ اللہ کہ اس کو بخش دوں اے نیکی کے چاہنے والے نیکی کے کام میں جلدی کر اور اے گناہ کے چاہنے والے گناہ سے باز آجا تبیہ پاک علیہ السلام کا فرمان جو شخص جمعہ والے دن فجر کی نماز سے پہلے تین مرتبہ اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے اگرچہ سمندر کی جھاگ سے زیادہ ہوں اللہ پاک ہمیں عمل کی توفیق اتا فرمائے آج کی رات اور کل کا دن خوب عبادت میں گزارنے کی توفیق اتا فرمائے سلو علی الحبیب